ملک زبیر صاحب نقشے کا معاملہ یہ تھا کہ پچھلی ایک عمد نے رنگ روڈ کا نقشے کو نہ صرف پروپر تھی کیا اس کو ڈیزائن کو فانالائز کر دیا تھا بلکہ کافی حد تک رنگ روڈ کے انٹر چینجز جو تھے ان کے نقشے بھی ان کی جو جگہ تھی وہ آوارڈ ہو کے آوارڈ ہو چکی تھی لیکن یہاں پہ کچھ مقامی افسران کی ملی بغت سے نہ صرف نقشوں کو چینج کیا گیا بلکہ کچھ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کی ایما پر کچھ بڑے انویسٹر گروپس کی ایما کی اوپر اس کو پروپر تھی کیسے چینج کر دیا گیا اس میں اور اس کے بعد جو ہے کافی متاثرین جو تھے وہ آو بکا کر رہے تھے کمیشنر آفس میں کے چکر لگا رہے تھے بعد انہوں نے روڈ سی بلوکی لیکن بھی کوئی بھی دید اور سنوائی نہیں ہوئی تھی جس پہ جو ہے روڈ نیوز نے ایکشن لیا ان کا پروگرام رکارڈ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اس کو ہم لوگوں نے پیٹر آٹ کے اندر بھی ہم لوگوں نے اس کی خبر کو ڈسپلیل کیا ابھی کنڈیشن یہ ہے کہ جو اردیالہ خورت کا جو انٹرچینج ہے اس کو پروپر تھی کیسے چینج کر دیا گیا یعنی کہ اگر وہ ایسٹ پیدا تو اس کو ویسٹ پہ کر دیا گیا ویسٹ پہ کرنے کے بعد اپروکسیمیٹلی چودہ سو کنال زمین ہے ایک نیچی کمپنی کی جو کہ اس سارے عمل کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے ہائر کیوئی ہے فور پلاننگ پلاننگ کے لیے اور روڈ اس کے میپ کے لیے ان لوگوں نے بقیتہ ملی بھگت سے جو جیسے مقامی لوگوں نے کہا یا ہماری اپنی تحقیقاتی رپورٹ تھی کہ اس کے مطابق کہ ان لوگوں نے پہلے زمین پر چیز کی اور زمین پر چیز کرنے کے بعد ان لوگوں نے نقشے کو چیز کر کے مبینہ طور پر اس جو ہاؤسنگ سوائیٹی تو اس کو فائدہ پہنچایا وہ پروکسیمیٹی چودہ سو کنال زمین تھی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو زمین ان سے خرید کی ان کو ناجائز بینیفٹ دیا گیا نا دوسرا آوزنگ سوسائیٹی کا ہے اس پہ ذرا مجھے گائیڈ کیجئے کہ اگر آوزنگ سوسائیٹی کو رنگ روڈ کنیکٹ کرتا ہے تو اس سے مطلب ایک تو نظر آ رہا ہے کہ سہولت پیدا ہوگی نا دوسرا یہ ہے کہ نہیں اس میں کچھ کرپشن ہوئی ہے کچھ لوگوں کو نوازہ آ گیا ہے کچھ لوگوں کی زمینوں میں بنائی گئی ہے تو ان دونوں پہلوں میں سے زیادہ نمائی پہلو ک کون سا ہے یعنی اگر آوزنگ سوسائیٹیوں کو کنیکٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہے لیکن اگر کچھ لوگوں کو نوازہ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس میں کرپشن بھی ہے تو دونوں میں سے نمائی پہلو کون سا ہے سر دیکھیں جب جسے جب اس کا فیز بنایا گیا تو اس کا ایکنومک زون علیہ داتا تھا اس کا ہاؤسنگ زون ہاؤسنگ سیکسٹر کا زون بالکل علیہ داتا تھا لیکن یہاں پہ یہ کیا گیا کہ جو آپ کا ایکنومک زون تھا اس کو ان لوگوں نے ہاؤسنگ زون کو کے اندر کنورٹ کر دی ہے اور ایک سے پنڈی کی مشہور و معروف شیاسی شخصیت کی ایمہ کے اوپر رنگ روڈ کو پروپر طریقے سے چینج کی اور سب سے بڑا جو ظلم یہاں پہ کیا گیا وہ سیاسی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے ایک سیاسی شخصیت کی ایمہ کے اوپر جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی شخصیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے یا نون لیگ کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تاری تگڑی شخصیت پنڈی میں بھی رہتی ہے یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ پنڈی میں دو شخصیات رہتی ہیں جو بڑی جو ہے تگڑی ہیں اس ٹائم پی ٹائی کے انظر کنسیڈر کی جاتی ہیں حلیف ہیں یا پی ٹائی ہی کی ہیں سر پی ٹائی کی ہی ہیں لیکن پی ٹائی کے ساتھ اس ٹائم مجھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں علاقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اب اس سے زیادہ تبلت چلے بہت شکریہ مسارت صاحبہ یہ جو صورتحال ہے کہ اپنی مرضی سے دیچے منصوبے چینج ہو جاتے ہیں کسی کو ٹھیکے دے دی جاتے ہیں کسی سے زمین لے لی جاتی ہے کیا کہتی ہیں آپ اچھا مسارت جمشہ چیما صاحب نے میرے خیال لائن ڈراپ ہو گئی ناظرین پھر اب میرے خیال اور میرے پاس تو کہنے کوئی کچھ نہیں ہے زبیر صاحب نے بڑی اہم اور بڑی دلچسپ بات کی ہے یہ اچھی چیز ہے کمران خان صاحب نے اس کی اوپر ایکشن لے لیا لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ادھوری چیز ہے یہ کیسے تبدیلی ہوئی کس کی ماں پر ہوئی وہ پنڈی کی شخصیت پی ٹی آئی کی کون ہے کس نے کتنا کھایا کس نے کس کو کتنا اپلائج کیا میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی چاہیے صرف وزیراعظم صاحب کی ہدایت کافی نہیں ہے وزیراعظم صاحب اکثر کہہ دیں کہ میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے وزیراعظم صاحب اکثر کہہ دیں کہ میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے موسیقی